ہیلو گائز ویڈیو بیک تو مائی یوٹیوب چینل مکس لائکہ ماسٹر اور آج ہم بات کریں گے آڈیو انجینرنگ کی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو بہت سارے لوگوں کو یہ کنفیوزن ہے کہ اگر انہیں مکسنگ ماسٹنگ سیکھنی ہے میوزک پڑکشن سیکھنا ہے وہ آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں تو انہیں آڈیو انجینرنگ کرنی پڑے گی انہیں آڈیو انجینرنگ کرنی چاہیے تو کیا واقعی میں آپ کو آڈیو انجینرنگ کرنی چاہیے اگر آپ آرٹسٹ بننا چاہتے ہو یا مکسنگ ماسٹنگ سیکھنا چاہتے ہو یا میوزک پڑکشن سیکھنا چاہتے ہو تو کیا آپ کو آڈیو انجینرنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ان ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور جو بھی آپ کے ڈاؤٹس ہیں انہیں ہم ٹرائی کریں گے کہ وہ کلیر ہو جائیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آڈیو انجینرنگ میں آپ کو میوزک پرڈکشن سکھائی جائے گی مکسنگ ماسنگ سکھائی جائے گی یا کیسے گانا بناتے ہیں یہ سکھایا جائے گا تو آپ بالکل غلط ہو تو آڈیو انجینرنگ میں آڈیو سے ریلیٹڈ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں جیسے کوئی بندہ مان لو ایم بی بی اس کر رہا ہے تو ایم بی بی اس میں فل باڈی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دماغ ایسے ہوتا ہے دل ایسے کام کرتا ہے لنگس ایسے کام کرتے ہیں کڈنی ایسے کام کرتی ہے اور اس کے بعد آپ کو کرنی پڑتی ہے پی جی کسی ایک چیز میں کہ آپ کس چیز کے باہر بننا چاہتے ہو پھر سپیشلسٹ ہو جاتا ہے ٹائم کے بعد تو ویسے ہی آڈیو انجینرنگ چھوٹی چھوٹی آڈیو کی ساری چیزیں سکھاتی ہے کہ ساؤنڈ کیا ہے کیسے بنتی ہے کیسے ٹریول کرتی ہے تھوڑا سا پارٹ اس میں یہ بھی ہوگا کہ میوزک پڑکشن کیا ہے کیسے کرتے ہیں میکسنگ ماسٹنگ کیا ہے کیسے کرتے ہیں ریکارڈنگ کیسے کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں سکھائی جائیں گی کوئی ایک سپیسیفک چیز آپ کو نہیں سکھائی جائے گی تو اگر آپ میوزک پڑکشن کرنا چاہتے ہو آپ چاہتے ہو کہ میں میوزک پڑکشن بننا چاہتا ہوں تو میرے خیال سے آپ کو آڈیو انجینرنگ نہیں کرنی چاہیے تو اگر آپ صرف میوزک پڑکشن سیکھنا چاہتے ہو اگر آپ صرف میکسنگ ماسٹنگ سیکھنا چاہتے ہو تو آپ تھوڑے سے نراش ہو سکتے ہو کیونکہ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو آپ کو لگے گا کہ شاید آپ کے کام کی نہیں ہے تو آپ اس چیز سے سیڈ ہو سکتے ہو کہ یہ تو میں سیکھنے نہیں آیا تھا جو میں سیکھنے آیا تھا اس کا تو بہت چھوٹا سا پارٹ ہے تو یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو آڈیو انجینرنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو آڈیو سے ریلیٹر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم آگے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو مجھے آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بہت لوگ آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں ریپر بننا چاہتے ہیں سنگر بننا چاہتے ہیں اور انہوں نے ہوم سٹوڈیو بنا رکھا ہے اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے میوزک پرڈکشن ہوتی ہے تو وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ یوٹیوب سے سیکھ لیں کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے سیکھ لیں یا آڈیو انجینرنگ کر لیں تو اگر آپ کا جو موٹیو ہے وہ صرف سنگر بننا ہے ریپر بننا ہے یا صرف میوزک پرڈیوسر بننا ہے تو آڈیو انجینرنگ میں آپ کا کافی ٹائم بیسٹ ہو جائے گا کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو شاید آپ اس سے ریلیٹ نہیں کر پاؤ گے تو جن سے آپ زیادہ ریلیٹ نہیں کر پاؤ گے آپ سوچو گے کہ یہ چیزیں میں نہیں سیکھنا چاہتا یہ چیزیں میرے کام کی نہیں ہیں مجھے تو میوزک پرڈکشن سیکھنا ہے مجھے گاتے کیسے ہیں یہ سیکھنا ہے مجھے کیسے ریپ کرتے ہیں یہ سیکھنا ہے مجھے لکھتے کیسے ہیں کampוזیشن کیسے بناتے ہیں یہ سیکھنا ہے تو یہ چیزیں آڈیو انجینرنگ میں نہیں ہوں گی تو اب بات کرتے ہیں کہ کن بندوں کو آڈیو انجینرنگ کرنی چاہیے تو اگر ہم بات کریں آڈیو کی تو آڈیو سے ریلیٹڈ کام صرف میوزک پڈکشن کرنا یا مکسنگ ماسٹرنگ کرنا ہی نہیں ہے آڈیو سے ریلیٹڈ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں بہت بڑی فیلڈ ہے جس میں آپ کام کر سکتے ہو اور اگر آپ اس میں جاؤ گے اور ریسرچ کروگے اور نوٹس کروگے کہ اس میں کمپیٹیشن بہت کم ہے اگر ہم بات کریں کہ الیکٹرونک انجینر چاہیے تو سو مل جائیں گے اگر ہم بات کریں گے کہ سیول انجینر چاہیے تو ہزاروں مل جائیں گے تو اس میں بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے اور جتنے زیادہ انجینر ہوں گے اتنی جو آپ کی پیمنٹ ہے وہ کم آئے گی تو آڈیو انجینرنگ کی اگر ہم بات کریں تو اگر آپ آس پڑھو اس میں دیکھو تو شاید ہی کسی نے کی ہو تو اگر آپ اس میں جانا چاہتے ہو تو بے شک جانا چاہیے اور اس میں بہت بڑی فیلڈ ہے جن میں آپ کام کر سکتے ہو تو اس فیلڈ میں کیا کیا آتا ہے تو آپ نے سینیما ہالز میں موویز تو دیکھی ہوں گی تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ٹکٹ کانٹر پر بلکل بھی کسی مووی کی آواز نہیں آ رہی بہت کم یا بہت ہی مائنسی کو یہ آواز آ رہی ہے زیادہ آواز نہیں آ رہی تو وہ کیا ہے کہ جو آپ کا سینیما ہے اس کے اکوسٹکس کیسے ہیں کیسے اس کو سانڈ پروف بنانا ہے کیسے اس کی آواز باہر نہ جائے تو جب آپ آج کل 3D فلمز دیکھتے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ادھر سے گاڑی آئی تو آواز بھی ادھر سے آ رہی ہے تو وہ ساری ڈیزائننگ آوڈیو انجینئر ہی کرتا ہے ایک بندہ ہوگا جو سارے سینیما کے اکوسٹکس دیکھے گا ایک بندہ ہوگا جو سارے سینیما میں کیسے آوڈیو آئے گی کیسے سپیکر فٹنگز ہوگی سپیکر کون سے چاہیے بیس کہاں لگے گی ایسی ساری چیزیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی دکان سے بندہ چلا گیا اور اس نے سپیکر فٹ کر دیا ایسا نہیں ہے وہاں پہ ایک پروپر آوڈیو انجینئر کام آتا ہے تو اگر آپ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہو تو آپ آوڈیو انجینئرنگ کر سکتے ہو تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لائف ساؤنڈ کی جس میں بھی کمپیٹیشن کافی کم ہے ریسنٹلی دلجید سانج کے کافی کانسٹس ہوئے ہیں تو آوڈیسلی کوئی انجینئر ہوگا جو اتنا بڑا کانسٹ مینج کرتا ہوگا اس کی ساؤنڈ مینج کرتا ہوگا کہ کون سے سپیکر لگیں گے کتنے ڈسٹنس پہ لگیں گے کتنے ریواب آئے گی تو وہ بھی ایک انجینئر ہے جیسے ہم لائف ساؤنڈ انجینئر بولتے ہیں وہ بھی آوڈیو انجینئرنگ سے ہی نکلتے ہیں وہ لوگ تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہو کہ میں بڑے بڑے کانسٹس میں جاؤں گا اور میں ساؤنڈ آپریٹ کروں گا کہ کیسے ساؤنڈ آپریٹ کرتے ہیں آپ نے لوکل ایریا میں دیکھا ہوگا ساؤنڈ آپریٹ کرتے ہیں اور لائف مکسنگ کرتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ نوٹس کیا ہوگا کہ جو ٹھیک ٹھاک سنگر بھی ہیں وہ جب سٹیج پہ گاتے ہیں وہ بے سورے نہیں ہوتے تو اس کے پیچھے ٹیوننگ بھی چل رہی ہے آٹو ٹیون میں سے ہوکے ان کی ووکلز بے شک آ رہی ہوگی تب ہی وہ اتنا سور میں گاتے ہیں کبھی سٹیج پہ کوئی بندہ بے سورہ ہی نہیں ہو رہا وہ ناچتے ہیں سانس چڑھتی ہے سانس پھولتی ہے تو بندہ بے سورہ ہوتا ہی ہے لیکن آپ نوٹس کرو گے کہ وہ بندے بے سورے ہو ہی نہیں رہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو پیشے کام کرتی ہیں تو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہو تو آپ کر سکتے ہو آڈیو انجینرنگ اور اس کے بعد آپ اس فیلڈ میں جا سکتے ہو تو اس کے بعد بڑے بڑے سٹوڈیوز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اس کے اکوسٹکس کافی اچھے ہوتے ہیں وہ دکھنے بے بھی کافی اچھے ہوتے ہیں ان میں یہ کالی فوم نہیں ہوتی وہ پروپر پینلز بنے ہوئے ہوتے ہیں ڈیزائن بنا ہوا ہوتا ہے تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ بڑے سٹوڈیوز میں جب ہم مائک پہ ریکارڈ کرتے ہیں تو بہت اچھی کوالیٹی آتی ہے وہ کیوں آتی ہے چاہے وہ سیم مائک اور آڈیو انٹرفیس یا پری ایمپ آپ اپنے گھر پہ لے آؤ لیکن وہ سیم آٹپٹ نہیں آئے گی اس سٹوڈیو کو سپیشلی کسی آڈیو انجینئر نے ڈیزائن کیا ہوگا اکوسٹکس اس کے دیکھے ہوں گے کہ کتنا ریفلیکٹیو چاہیے کتنا ابزاربنگ چاہیے تو یہ ساری چیزیں آڈیو انجینئرنگ میں ہی آپ کو آئیں گی تو اس کے بعد بات کرتے ہیں کی میوزک پڈکشن ہی صرف ایک چیز نہیں ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے آپ ممبئی سائیڈ میں پنجاب میں تو یہ کلچر بہت کم ہے آپ اگر ممبئی سائیڈ میں دیکھو گے تو ریکارڈنگ انجینئر مل جائیں گے ارینجمنٹ کے لیے بندے مل جائیں گے پروگرامر مل جائیں گے مکسنگ کے لیے مل جائیں گے تو کچھ بندے آپ کو مل جائیں گے کہ وہ صرف ریدم ہی بناتے ہیں وہ صرف گانوں کی ریدم بنائیں گے کچھ بندے ہیں جو صرف میلیڈی ہی بناتے ہیں تو پنجاب میں یہ کلچر نہیں ہے یہاں تو ہمیں سارا کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے میلیڈی بھی خود ہی بناتے ہیں اور بیٹ بھی خود ہی بناتے ہیں لیکن کافی سارے سٹوڈیوز میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ ایک ریکارڈیسٹ ہے وہ صرف ریکارڈ کرتا ہے اس کا کام ہے صرف ریکارڈنگ کرنا ایک بندہ ہے وہ ارینجمنٹ کرتا ہے کسی میوزک بڈوسر نے اسے ہائر کیا ہے اور جسٹ وہ بتا رہا ہے کہ مجھے یہاں پہ یہ چاہیے یہ چاہیے تو وہ اس کا ارینجمنٹ کر رہا ہے پروگرامنگ کر رہا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے وہ چیز بھی آپ کر سکتے ہو ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ صرف ووکلز کو میلوڈائن کر رہا ہے اور اس کا کام چل رہا ہے وہ کوئی اور دوسرا کام نہیں کر رہا اس کے پاس ووکلز ہا رہی ہیں بے سوری اور وہ ٹون کر کے دے رہا ہے یہ بھی ایک چیز ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہو تو اس کے بعد جو بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ہے فالی آرٹسٹ تو اگر آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ ایک گھوڑا بھاگ رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ گھوڑا سٹوڈیو میں لے آئے اور اس کو بھگایا اور مایک لے کے بھاگ رہا ہے نہیں وہ سیم ساؤنڈ ایفیکٹس کو کریئٹ کیا جاتا ہے تو اگر آپ یوٹیو پہ سٹھ کروگے فالی آرٹسٹ تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے ساؤنڈ کو کریئٹ کیا جاتا ہے تو میرے خیال سے کافی لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہوگا ماں لوگ ایک بم گر رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ سچ میں کوئی بم گر رہا اور اس کی ریکارڈنگ کر کے فلم میں ڈالی ایسا نہیں ہے وہ کریئٹ کی ہوگی اور دینما لوگ کیسے بولتا ہے تو کسی نے توسا نہیں سنا کہ کیسے بولتا ہے وہ بھی create کی ہوگی تو ساؤنڈ ڈیزائن فالی آرٹسٹ تو ایسے بہت سارے آڈیو سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہو صرف میوزک پڈکشن ہی نہیں ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ کن بندوں کو آڈیو انجینرنگ نہیں کرنی چاہیے تو جو بندے سنگر بننا چاہتے ہیں اگر آپ سنگر بننا چاہتے ہو اگر آپ صرف گانا چاہتے ہو تو آپ کو کسی اچھے استاد کے پاس جانے کی ضرورت ہے سیکھنے کی ضرورت ہے کیسے گاتے ہیں راگ کیا ہوتے ہیں آپ کے گلے کی رینج کتنی ہے رینج کیسے بڑھائی جا سکتی ہے کیسے ریاز کیا جاتا ہے ایسی چیزیں آپ کو کوئی استاد ہی سکھا سکتا ہے تو آڈیو انجینرنگ آپ کے لیے نہیں ہے اگر آپ ریپر بننا چاہتے ہو تب بھی آپ کو آڈیو انجینرنگ آپ کے لیے نہیں ہے آپ پریکٹس کرو بیٹس پہ اپنا ریپ لکھو اس کی پریکٹس کرو اور اگر آپ صرف میوزک پرڈکشن کرنا چاہتے ہیں تب بھی آڈیو انجینرنگ آپ کے لیے نہیں ہے آپ کسی انسٹیٹوٹ میں جا کی سکھ سکتے ہیں یا پھر یوٹیوب سے بھی سکھ سکتے ہیں یوٹیوب سے ایسا ہے کہ یوٹیوب سے کافی لوگ سکھ بھی لیتے ہیں یوٹیوب سے ایسا ہے کہ جو انفرمیشن ہے وہ بکری ہوئی ہے سیکوینس میں نہیں ہے تو سیکوینس میں انفرمیشن آپ کو کسی انسٹیٹیوٹ میں ہی ملے گی کہ ہاں پہلے کارٹ کیسے بناتے ہیں کیسے پیٹس بناتے ہیں کیسے سٹرمنگ کیا ہوتی ہے ریف کیا ہوتی ہے کیک سنیر کہاں کونسی لگانی ہے تو یہ چیزیں اگر آپ کو سیکوینس میں ملے گی تو جلدی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو یوٹیوب سے آپ کو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن کافی لوگ یوٹیوب سے بھی سیکھ لیتے ہیں تو اگر آپ میوزک پرڈکشن کرنا چاہتے ہو صرف میوزک پرڈکشن کرنا چاہتے ہو تو میرے خیال سے آپ کو دو تین سال بیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آوڈیو انجینرنگ میں اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی سٹوڈیو میں کسی کو اسسٹ کر سکتے ہو یا یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہو اگر آپ مکسنگ ماسٹنگ سیکھنا چاہتے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بالکل بھی کچھ نہیں آتا اور آپ نے سیدھا ہی مکسنگ ماسٹنگ کرنا چالو کر دیا کوئی بھی مکسنگ انجینئر پہلے میوزک پرڈوسر ہی ہوگا کیونکہ میوزک پرڈوسر کو ہی پتا ہوتا ہے کہ ہریمنٹ کیسے کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے سیدھا کسی بندے کو مکسنگ اگر ہم سیکھانا چالو کر دیں گے تو اسے پتا ہی نہیں چلے گا کہ یہ کیک ہے یہ بیس ہے یہ گٹار ہے یہ پیڈ ہے اس کے پتا ہی نہیں ہوگا کہ کیسا اسے ساند کرنا چاہیے کیسے آٹو ٹون لگاتے ہیں آٹو ٹون بھی سکیل کے اکارڈنگ لگاتے ہیں کہ کون سا سکیل ہے کون سا راغ ہے وہ آپ اگر پہلے پرڈکشن کی ہوگی آپ کو کارڈز پتا ہوں گے تو اس کے اکارڈنگ ہی آپ آٹو ٹون بغیرہ اپلائی کریں گے تو یہ تو چیز کلیر ہوگی کہ مکسنگ ناسٹنگ سیکھنے سے پہلے آپ کو پرڈکشن آنی ضروری ہے کم سے کم ایک دو سال آپ نے پرڈیوز کیا ہو تب ہی آپ اچھی مکسنگ کر پاؤ گے اچھی مکسنگ سیکھ پاؤ گے تو میرے خیال سے آپ کے ساری کنفیوزنز دور ہو گئی ہوں گی کہ کن بندوں کو آڈیو انجینرنگ کرنی چاہیے کن بندوں کو نہیں کرنی چاہیے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہو اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا یہ چیزیں آپ کو کلیر ہو گئی ہوں گی تو اگر مجھ سے کچھ رہ گیا ہو کچھ چھوٹ گیا ہو تو آپ کومنٹ کریں میں ضرور آپ کا ریپلائی کروں گا تو اگر آپ مجھ سے مکسنگ ماسٹنگ کروانا چاہتے ہو جب مکسنگ ماسٹنگ کا کورس کرنا چاہتے ہو تو مجھے ڈی ایم کریں میں آپ کو ڈیٹریلز بیش دوں گا اور اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب تو مائن چینل اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ پیس آؤٹ